پنجاب اسیملی کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران رانہ مشہور نے اپنے گزشتہ روز کے بیان پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میں جمہوریت پر یقین رکھنے والا سیاسی کارکن ہوں جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں اس میں فوج کا کہیں نام نہیں لیا انہوں نے وفاقی وزیر اطلاعات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فواد ہر حکم کا بغل بچہ ہوتا ہے ان کا دو دن کا پہلے بیان تھا عدلیہ اور فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ یہ فوج پاکستان کی ہے اس پر ہم سب کا حق ہے ہر جگہ ہر بار کہا یہ میری ذاتی رائے ہے میرا کل کا انٹرویو سایا کو سباق سے ہٹ کر چلایا گیا انٹرویو میں کہیں ڈیل کا لفظ نہیں تھا رانہ مشہور نے مزید کہا کہ ہم نے ہمیشہ قانونی حکمرانی کی بات کی ہم نے کبھی چوڑ دروازے نہیں ڈھونڈے ہم نے کبھی ڈیل کی اور نہ کسی کو کرنے دیں گے ہم جو میری بات سنیں اس میں دو چیزیں ہیں میں ہر جگہ پر پہلی بات تو یہ کہہ رہا ہوں وہاں پر بار بار کہ یہ میری ذاتی رائے ہے اور میرا خیال ہے اور میرا جو انٹریکشن میرا انٹریکشن میرا انٹریکشن سب کے ساتھ ہوتا ہے اور جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ کل میں نے بقاعدہ ایکسپلین بھی کیا کہ میں جب بات کرتا ہوں تو اس میں میرے لیے سب سے زیادہ مقدم پاکستان کی عوام ہیں اور میں ان کی بات کرتا ہوں اور اس کے اندر اگر آپ اس کو جتنا مرضی ٹویسٹ کرنا چاہیں میں موجود ہوں میرا ماضی سب کے سامنے ہیں نہ تو ہم کبھی اس طرح کی کسی چیز کا حصہ بنے ہیں نہ بنیں گے لیکن اپنی جمہوری جدو جہد کریں گے اور یس میں نے یہ بات بالکل کہی ہے کہ پنجاب کے اندر جو حالات ہو گئے ہیں اس طرح پایا جاتا ہے اسمبلی کے ممبران میں اور یہ ہمارا حق ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر